ہلو دوستو بی بین کے سبسکرائبر کے ساتھ میں اجاز وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اس وقت کذافی سٹیڈیم میں موجود ہوں آج ایم سی سی کرکٹ کلب کا لاہور کلندر کے ساتھ ٹی ٹونٹی میچ کذافی سٹیڈیم میں ہونے جا رہے یہ میچ کا آغاز یہاں پاکستان کے لوکل ود کے مطابق ساڑھے پانچ بجے ہوگا اس وقت ابھی سخت دھوپ ہے جس طریقے سے لاہور والوں نے بڑی شدید سردی برداشت کی لگ یہ رہے کہ اس بار گرمیاں بھی بہت سخت ہوں گی سنگا کارا کی کپتانی میں ایم سی سی کلب جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے کل سنگا نے یہاں پریس کانفیس بھی کی اور پھر ان کے ٹیم نے یہاں پر پریکٹس بھی کی ہے کذافی سٹیڈیم کی صورتحال دیکھیں کذافی سٹیڈیم کی وہ لش گرین وکٹ کو دیکھئے کہ کیسے کذافی سٹیڈیم کو تیار کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان سپر لیگ کے میچز کذافی سٹیڈیم میں ہونے جا رہے ہیں تو اس لیے کذافی سٹیڈیم کو بھرپور انداز میں تیار کیا گیا ہے سو آج لاہور کلندر اپنے ہوم گرانڈ پر ایک طرح کی ان کو پاکستان سپر لیگ سے پہلے میچ پریٹس مل جائے گی لاہور کلندر والے اس میچ کے اندر کیا کریں گے دیکھنا پڑے گا فخر زمان آج سنائے کھیل رہے ہیں شاہین شاہ افریدی سنائے کھیل رہے ہیں جو ٹیم لے کر آئے ہیں ایم سی سی کی وہ بھی بڑی مضبوط ٹیم ہے سو ایک اچھا دلچسپ مقابلہ ہوگا شاہین کا داخلہ یہاں کذافی سٹیڈیم میں فری ہے آپ کسی بھی سائٹ سے چاہے فیروز پروڈ سائٹ سے ہیں چاہے لبرٹی سائٹ سے ہیں چاہے فیفا گیٹ سائٹ سے ہیں جدھر سے بھی آپ آئیں گے آپ کو فری پاسز ملیں گے آپ کذافی سٹیڈیم میں آ کر آج کا میچ انجوائے کر سکتے ہیں سو پاکستان کے اندر سپورٹس کا سیزن بڑے زبردست انداز میں جاری ہے کبرڈی ورلڈ کپ کے میچز ہیں آج گجرات میں میچز ہیں کل لاہور کے اندر میچز آ جائیں گے سیمی فائنلز کے لیے اور پھر اعتوار کو کبرڈی ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا جس میں توقع یہ کی جاری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں آپس میں مدد مقابل ہوں گی ایم سی سی کی ٹیم نے چار میچز کھیلنے ہیں آج لاہور کے اندر کے ساتھ یہاں کذافی میں کھیل رہے ہیں اس کے بعد ایم سی سی کی ٹیم نے جا کر ایچیسن کالج کے اندر کھیلنا ہے جہاں ایچیسن کالج میں ایم سی سی کا مقابلہ پاکستان شہین سے ہوگا ناؤدرن سے ہوگا اور ملتان سلطان کے ساتھ بھی ہوگا سو ایک زبردست سپورٹس کی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے تھوڑے دیر پہلے بنگلہ دیش کھیل کے گیا سری لنکا کھیل کے گیا اب ایم سی سی کی ٹیم ہے کبرڈی ورلڈ کپ جا رہی ہے اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا میلا شروع ہو جائے گا سو لاہور کے اندر اس وقت سپورٹس کی ایکٹیوٹی کا ایک ایسا گھڑ بن چکا ہے ایک ایسا مرکز بن چکا ہے جس کو کئی سالوں سے مس کیا جا رہا تھا